اسلام علیکم آج کی وڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ٹوپ سکسٹین کیورڈ ریسرچ ٹولز تو کیورڈ ریسرچ ٹولز کی تین کٹیگریز ہیں فری، لیمٹیڈ اور پیڈ فری وہ ہیں جو بالکل فری ہیں اور لیمٹیڈ وہ ہیں جن میں لیمٹیڈ ریسرچز ہیں یا ہمیں ریجسٹر کرنا پڑے اور پیڈ وہ ہیں جو بالکل پیڈ ہیں اور ان میں کوئی فری فنکشن نہیں ہے مطلب ہمیں ان کے پلانز بائی کرنے پڑیں گے یا ٹرائل وہ پروائیڈ کرتے ہیں یا ہمیں ٹرائل بائی کرنا پڑیں گے تو سب سے پہلے فری کیورڈ ٹولز ان میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے کیورڈ ریسرچ گوگل کیورڈ پلینر گوگل ٹرینڈز اوز سجسٹ کیورڈ شیٹر اور کیورڈ ڈاٹ آئیو کیورڈ ٹول ڈاٹ آئیو آنسر دے پبلک سولف کیورڈ سرچ کنزول اور ایس یو سٹیک تو یہ لیکچر بیسکلی جنرل نالج ہے ان سب ٹولز کے اوپر ایک ایک کر کے میں ویڈیوز بناوں گا جن میں انہیں ٹرٹلی ایکسپین کروں گا تو سب سے پہلے یہ گوگل کیورڈ ریسرچ ٹول کا انٹر فیس ہے اور یہ نیچے یوریل دیا گیا ہے جہاں سے آپ اسے اوپن جائے سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ گوگل ٹرینڈز ہے یہ بھی گوگل کا ٹول ہے اور اس میں یہ ہمیں کیورڈ بتاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کس کیورڈ کونسی کنٹری میں سب سے زیادہ ٹرینڈنگ جا رہا ہے اور کونسے منت اور کونسے ٹائم پہ یہ سب سے زیادہ ٹرینڈنگ پہ ہوتا ہے اس کے بعد اوپس ایجسٹ ہے یہ نیل پٹیل کا ٹول ہے اور اس میں بھی کافی زیادہ فیچر ہیں جیسے کیورڈ ٹرینڈ والیم سی پی سی اور اس طرح کر کے اور بھی اچھا اس کے بعد ہے کیورڈ شیٹر یہ ہمیں کافی زیادہ کیورڈ جنریٹ کر کے دیتا ہے تھاؤزنڈ آف آئیڈیاز تو وہ آگے ہم ان کی رپورٹ وغیرہ جنریٹ کر کے انہیں چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے کیورڈ ڈاٹ آئیو یہ بھی ہمیں کافی زیادہ کیورڈ کے آئیڈیاز جنریٹ کر کے دیتا ہے ہزاروں کی تعداد میں تو آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے کیورڈ ٹول ڈاٹ آئیو یہ بھی ہمیں کافی زیادہ کیورڈ کے آئیڈیاز دیتا ہے تو اس میں یہ جو سرچ وولیم وغیرہ جو چیزیں ہیں یہ اگر ہم نے یوز کرنی ہوتی گیا ہمیں پچھے کرنی پڑتی ہیں وہ اس کے پروگئین میں اس کے بعد آنسر تر پبلک ہے یہ ہمیں کویسٹن ریلیٹر کیورڈ دکھاتا ہے اس کے بعد یہ سولو ہے یہ سولو تو یہ ہمیں کافی زیادہ ویب سائٹ کے کیورڈ بغیرہ دکھاتا ہے یوٹیوب امازون بینگ گوگل ایٹیسی اس کے بعد گوگل سرچ کے انزول ہے اس میں سے ہم کوئریز دیکھ سکتے ہیں اپنی ڈومین کی اس کے بعد اسیو سٹیک ہے یہ گوگل کروم کا ایکسٹائین ہے یہ ہمیں کیورڈ کے آئیڈیاز بغیرہ دیتا ہے اس کے بعد جو ہیں یہ لیمٹیڈ ریسرچ ٹولز ہیں جن میں سرچ بغیرہ لیمٹی ہوتی ہیں اس میں سبسپل نمبر اسیم ریش ہے یہ ہمیں ٹین سرچز دیتا ہے فری اس کے بعد ورڈ ریکر ہے یہ ہمیں ٹین سرچز فری دیتا ہے اور فیفٹی ریزلٹس دیتا ہے والیم سی پی سی وغیرہ کے ساتھ اس کے بعد کیورڈ ریج ہے یہ ہمیں دس ریزلٹ دیتا ہے فور فری اس میں سرچ کی لیمٹ نہیں ہے میرے خیال سے اس کے بعد موز کے ٹول ہے اس کے لیے ہمیں سائن اپ کرنا پڑتا ہے اور یہ بھی ہمیں منت میں ٹین سرچز فری دیتے ہیں اس کے بعد پیٹ ٹولز ہیں جنہیں ہمیں پرچیز کرنا پڑتا ہے یا ان کے ٹرائل لینا پڑتا ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ایچ ریپس ہے اس کا ٹرائل ملتا ہے ساٹھ ڈالر کا اور یہ اس کا انٹرفیس اس کے بعد کی ڈبلیو فائنڈر یہ بھی کافی اچھا ٹول ہے یہ ہمیں کیورڈ ڈیفیکلٹی بغیرش ہو کر آتا ہے اور اس کا فری ٹرائل ملتا ہے دس دنوں کا تو امید ہے یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی انشاءاللہ نیکس فریز میں میں ون بی ون سب ٹولز کو ٹوٹلی ایکسپین کروں گا سو سٹے ٹونڈ لائک چینل اور سبسکرائب تنکس واشنگ